فری میں جنت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے یاد رکھو جنت فری میں ملنے والی نہیں ہے دنیا میں جیسے ہر کام پیسے سے ہوتا ہے نا اب تو شابی بھی پیسے کے بغیر نہیں ہوتی مرتا بھی پیسے کے بغیر نہیں ہے مرنے پہ بھی میرا خالت تین چار لاکھ روپے کا آج کل خرشہ آ رہے گا آدمی کوئی کام نہیں ہوتا لیکن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جنت مجھے فری میں چاہیے جنت فری میں چاہیے تو بھائی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ طُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا فرمایا ہمارے نیک بندے دن میں غریبوں کو مسکینوں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیوں کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ پہلی وجہ تو تاخیر کی وجہ کیا بنی ہے میں ڈیڑھ بجے باقاعدہ بوضو کر کے بیٹھا ہوں ایسے بیٹھا ہوں اور آنکھ لگ گئی بالکل الگ کمرے میں تھا گروالوں کو بھی علم نہیں ہوا باقاعدہ بوضو کر کے کہ ابھی میں جمعہ کے لیے نیچے جاؤں گا اور بیٹھا ہوں آنکھ لگ گئی تو مجھے کہ آج جمعہ فوراں بھاگ کر آیا ہوں نین جو ہے نا اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ نے رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا صحیح بخاری کی حدیث ہے جب پڑاؤ ڈالا تو حضرت بلال کے ذمہ لگایا کہ آزان دے دیں فجر کی تو حضرت بلال فرماتے ہیں جب سورج بلند ہوا ہے تو اس کی روشنی میرے چہرے پہ لگی ہے تو میری آنکھ کھلی ہے پورا لشکر سو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اس لیے اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے پہلا حصہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے رہائی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کریں جنہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اے نبی آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر زیادتی کا مطلب کیا ہے اللہ کی نافرمانی کر کر کے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے ایک شخص صحت کا خیال نہیں رکھتا ہم اسے بھی کہتے ہیں کہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ایک شخص روزگار کی تلاش میں نہیں لگتا ہم اسے بھی کہتے ہیں کہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے لیکن جب پرانے مجید کہتا ہے کہ اپنی جان پر ظلم مت کرو تو یہاں ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی مت کرو جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو کیا فرمایا ظلمنا انفسنا کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے آج دنیا میں ہر کام کو ہر غلط کام کو غلط سمجھا جاتا ہے مگر اللہ کی بغاوت اللہ کی نافرمانی کو ظلم نہیں سمجھا جاتا حالانکہ دنیا میں جتنے بھی نقصان کی چیزیں ہیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے تلافی نہ بھی ہو تو موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے لیکن انسان اللہ کی نافرمانی اگر کرتا ہے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا تو میرے بھائی پھر قرآن مجید کی الفاظ ہیں فَمَنْزُحْزِحَعَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَاضِ فرمایا وہاں کی کامیابی ہے جسے جہنم کی آگ سے ہم نے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ ہے کامیاب اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُّ جِزَّوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْطَرِفُونَ وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں انہیں ان کے عامال کا انقریب بدلہ دیا جائے گا دنیا میں سب سے بڑی بھول جو انسان سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مجھے بدلہ نہیں ملے گا دنیا میں اس سے بڑی انسان سے بھول نہیں ہوئی فرمایا اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا بھلا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ ایمان لارہے ہیں نیک عامال اختیار کر رہے ہیں انہیں قیامت کے دن ویسا بدلہ دے دوں جو برے لوگ ہیں برے عامال کر رہے ہیں اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا پرہیزگار لوگوں کو گناہگاروں کی طرح کر دوں گا قیامت کے دن ایک آدمی رات کی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اور ایک آدمی رات کی تنہائیوں میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو قیامت میں دونوں ایک کیسے ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا سمجھ رہو بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا ایک شخص رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور ایک شخص رات کی تنہائیوں میں زنہ کی طرف جا رہا ہے تو زنہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا انجام اور رات کو اللہ کے سامنے رونے والے کا انجام ایک جیسا ہوگا تب ہی تو زنہ کر رہا ہے ورنہ وہ بھی نہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اللہ نہیں آری سمجھ میں بات بھائی اگر اس کا یہ خیال ہوتا کہ بدلہ نہیں ہے یہ بدلہ ہے سزا ہے تو یہ بھی رات کو کھڑے ہو کر گڑ گڑا نہ لیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا فرمایا جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے یہ آیت بہت غور سے سنیئے بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی فرمایا جو لوگ ہم پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کا یقین ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ ان کے پہلو رات کے وقت ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں سمجھ لے بات کو بھی ان کے پہلو یہ قرآن کی بلاغت ہے قرآن ایک ایک لفظ میں کئی کئی باتیں بیان کر دیتا ہے جنوب جمب پہلو کا کہتے ہیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ ان کے پہلو رات کو بستر سے جدہ ہوتے ہیں اس میں قرآن مجید نے سونے کا لیٹنے کا فطری اور نیچرل طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلو کے بل سونا چاہیے انسان تبھی رات کو پہلو بستر سے بولو بھائی الگ ہو جاتے ہیں مطلب کہ پہلے لگاوا کیا تھا بستر سے پہلو لگے ہوئے تھے جو چت لیٹتا ہے اس کا پہلو نہیں لگا ہوتا اس کی کمر لگی ہوتی ہے جو اوندھا لیٹتا ہے اس کا پہلو نہیں لگا ہوتا بستر سے بلکہ سینہ لگا ہوتا ہے تو سونے کا اللہ نے فطری طریقہ بھی بیان کر دیا فرمائیں ان کے پہلو تتجافر جنوبهم عن المزاجع خواب گاہوں سے جفا کرتے ہیں تتجافر یہ جفا سے نکلائے جفا جفا آپ نے دیکھا اردو میں کسے کہتے ہیں ظلم کرنے کو کتنی یہ وفا کرتا ہے یہ جفا کرتا ہے تو کیا مطلب کہ ان کے جو پہلو ہیں رات کو بستروں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ بے وفائی کسے کہتے ہیں ایک شے کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو اور اسے اس کام میں استعمال نہ کیا جائے ظلم کہتے ہیں نہیں کہتے بستروں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں ظلم اور بستر آپ دن بھر نہ سوئیں آپ سے شکایت نہیں کرے گا لیکن اگر رات کو بھی استعمال نہ کرو تو بستر شکایت کرے گا کہ بھئی مجھے خریدہ کیوں تھا جب رات بھی اس پہ نہیں گزارنی تھی اور رات کے بھی ابتدائی حصے میں اگر نہ سو شکایت نہیں کرے گا کیونکہ بہت سے لوگ جو جاگتے ہیں وہ بالآخر رات کے آخری حصے میں آکے سو ہی جاتے ہیں اس لیے ظلم کا لفظ بتایا کہ یہ ایسے وقت میں بستر کو چھوڑتے ہیں جب ساری دنیا بستروں کی طرف جانے کا ارادہ کرتی ہے سمجھ میں آریے بات کے نہیں آری بھائی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دعا کریں اللہ ہم سب کو بنا دے ایسا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بستر کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں ایسے وقت میں بستر چھوڑتے ہیں جب ساری دنیا بستروں کی طرف جا رہی ہوتی ہے دنیا کی ہر قوم تھک ہار کے چور ڈکیت بھی بلافر تھک ہار کے اور یہ جو بے روزگار قسم کے لوگ ہیں جو باہر چوکوں پر بیٹھ کے گپے ماتے ہیں سنوکر کلب میں کھیل رہے ہیں پان گھڑ کے کھا رہے ہیں وہ بھی بلافر تھک کے تین چار بجے کیا کہتے ہیں چل بھائی اب تو نیند آ رہی ہے اب کیا آ رہی ہے تھوڑی دیر اور جاگ لیتا لیکن نہیں اب تو میں بھی جا رہا ہوں وہ بھی سو جاتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بولو بھائی اٹھ رہے ہیں اس وقت بستر چھوڑنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے سب سے مشکل لیکن یہ کیوں کرتے ہیں ایسا مشکل کام اس کا اللہ نے آگے جواب دیا ہے فرمایا یہ اس لیے اس وقت یہ کام کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے جنت مانگنے کے لیے اور جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل وقت نظر نہیں آتا اس سے زیادہ سوٹیبل ٹائم ان کو نظر سارا دن میں نظر نہیں آتا ملتا نہیں ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے نبی کی بھی بشارتیں ہیں ینزل ربکم الیس سماع الدنیا آخری وقت میں تمہارا رب آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور صدا لگاتا ہے ہل مم مستغفر اغفر لہو کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں ہل مم مسترزق ارزق لہو کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہترین وقت اللہ سے مانگنے کا کوئی بھی نہیں ہے ایک شاعر نے رات کے آخری حصے میں بھیکاری بن کے کسی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مقامات عربی عدب کی کتاب ہے مدارس میں پڑھائی آتی ہے تو وہ شاعر تھا وہ لفاظی کے ذریعے لوگوں سے پیسے نکالتا تھا قرآنی کتابوں میں عربی عدب کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوئے جیسے شاعر ہوتے ہیں نا کافی ہے ملا ملا کے چھوٹے بچوں کا تانہ اور معلوم نہیں کیا کیا بنا بنا کے تو بل آخر سیٹ صاحب کی جیب سے کچھ نہ کچھ نکلی آتا ہے حالیکہ یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ باتیں اتنی گھوماتے ہیں کہ بھئی چلو بھئی تو وہ شاعر جو تھا وہ سفر کرتا 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 کسی شخص کے دروازے پر پہنچا راب کا آخری حصہ ہے اور بارش ہو رہی ہے اور سفر کی وجہ سے دھول مٹی میں اٹا ہوا تو دروازہ بجایا تو جب میزبان نے پوچھا نہ کون تو اس فقیر نے کہا رات کی تاریکی نے تمہاری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لاکت ڈال دیا ہے جس کے بال پراغندہ ہیں اور جسم غبار آلود ہے دیکھو کیسے الفاظ ہیں کہ رات کی تاریکی نے تمہاری چوکھٹ پہ لاکت ایک فقیر کو پھینک دیا ہے زلیل کر دیا ہے ایسا فقیر جس کے بال پراغندہ بال غبار آلود اور جسم پراغندہ ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شیر رات کو تحجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے کہتے جیسے اے اللہ وہ فقیر جو اس کے دروازے پر گیا رات کے آخری حصے میں اس کے معلوم ہے کہ اس وقت میں کوئی کسی کی حطا کا انکار نہیں کرتا میں جو گھر کا مالک ہے وہ کہے گا کہ واقعی یہ محتاج ہوگا جو رات کے اس حصے میں آکے مانگ رہا ہے ورنہ اس حصے میں سب سوتے ہیں اس میں وہی بھیک مانگے گا جس کی کوئی بھوک نے اس کے پیٹ کو کمر سے لگا دیا ہو ورنہ اس حصے میں رات کو جاک کے مانگنا بھی آسان کام نہیں ہے تو فرماتے تھے کہ اے اللہ جیسے وہ شخص جو بھیکاری بن کے مخلوق کے دروازے پر گیا تو اے اللہ میں بھی تیرے در کا بھیکاری بن کر رات کے آخری حصے میں تیرے در کو کھٹ کھٹا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں قد دفعا لیل اللہ ذک فہر را وہ رات جو تاریخ ہو چکی ہے اے رب اس رات نے اس رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے بندے کو لا کے پھیک دیا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ کی چوکھٹ پہ سر رکھا ہوتا ہے اس کا تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے بندے کو لا کے پھیک دیا ہے جس کے بال پراغندہ اور جسم غبار آلود نیت یہ کرتے تھے کہ گناہوں سے پراغندہ اور گناہوں سے غبار آلود تو میرے بھائی کچھ اس طرف کی توجہ دینے کی ضرورت ہے اینما تکونو یدرکم الموت ہر وقت دنیا 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 اللہ کیا فرما رہے ہیں جہاں بھی جاؤ گے بالآخر نتیجہ کیا ہوگا موت ہے تو اس کے لئے کیا تیاری کی جا رہی ہے تو میں ایس کر رہا تھا کہ جو اللہ کے وجود پر آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے وہ اللہ نے انسائت میں بیان کر دی یدعونا ربہم خوفاں وطامعا آخرت کی خوف سے اور جنت کی لالچ میں آج اگر کوئی تحجد بھی پڑھتا ہے تو اس کو کسی نے وظیفہ بتایا وہ ہوتا ہے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی یہ والا پڑھ لو اتنی دفعہ رات کو اٹھ کے یا جاب نہیں مل رہی نا تو یہ والا پڑھ لیا کرو اس لئے کوئی پڑھے کہ اللہ مجھے آخرت کی عذاب سے بچا لے اس لئے کوئی پڑھے کہ اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے ایسے لوگ دنیا میں کم پائے جاتے ہیں اور آگے اللہ نے ان لوگوں کی ایک اور صفت بیان کی کہ رات میں تو ان کا یہ کام ہوتا ہے دن میں کیا کرتے ہیں ہے بھئی دن میں بھی تو کچھ ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی نا فرمایا کہ دن میں یہ ہماری مخلوق پر خرش کرتے ہیں کیا مطلب اللہ کے در سے جب بھیق مانگ رہے ہو اللہ کے در سے محتاج بن رہے ہو تو اللہ نے بہت سو کو تمہارا محتاج بھی بنایا ہے تمہیں دولت دی انہیں مسکین منایا تو تم ان پہ بھی خرش کرو رات کو اللہ کی مخلوق پہ اللہ کے نام پہ خرش کرتے ہیں دن میں دن میں اللہ کے نام پہ خرش کرتے ہیں اور رات کو پھر اللہ سے اس کا بدلہ مانگتے ہیں فری میں جنت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے یاد رکھو جنت فری میں ملنے مالی نہیں ہے دنیا میں جیسے ہر کام پیسے سے ہوتا ہے اب تو شابی بھی پیسے کے بغیر نہیں ہوتی مرتا بھی پیسے کے بغیر نہیں مرنے پہ بھی میرا خالت تین چار لاکھ روپے کا آج کل خرشہ آ رہے آدمی کوئی کام نہیں ہوتا لیکن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جنت مجھے فری میں چاہیے جنت فری میں چاہیے تو بھئی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا ہمارے نیک بندے دن میں غریبوں کو مسکینوں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے اور کیوں کھلاتے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کھلا رہے ہیں ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہم جب کھلائیں تو کھانے کے بعد شکریہ ادا نہ کرنا ایسا نہ ہو اللہ کہیں کچھ بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا ہے نہیں آری بات شکریہ بھی تو ایک قسم کا بدلہ ہے شکر نہیں مانگتے شکر بدلہ نہیں مانگتے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں کھلا رہے ہو کماتے تم ہو کھلاتے ہم کو ہو تو ایسا کیا 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 وجہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں جواب میں کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو عبوس ہوگا کم تریر ہوگا پیشانی کی لکیریں پڑ جائیں گی اس میں اس دن کے سختی کو دیکھ کر سخت دن ہوگا بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا آج ہم تمہیں کھلائیں گے تو کل اس دن ہمیں ہمارا رب کھلائے گا سمن میں آرہی ہے بھائی نہیں آرہی اہل اسلام دنیا میں مساکین اور غربہ کو کھلاتے کیوں ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی کہیں گے کہ اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا لوگ کہیں گے اللہ تو نہ کھلا رہا ہے نہ بھوک اور پیاس کا یہ عالم کے سات سمندر کا پانی پیئے تو پیاس نہ بجھے انسان کی لوگ شکایت کریں گے کہ اللہ دنیا میں تو بڑا کھلایا کتنا کھاتے ہیں سہری میں پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں پھر افتاری میں دیکھو ماشاء اللہ میں تفصیل میں نہیں زمانے میں آخرت میں جب میدان حشر کی گرمی ہوگی تو پھر انسان شکایت کرے گا اللہ تو نہ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے تو اللہ تعالی انسان سے شکایت کریں گے کہ ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا لوگ کہیں گے اللہ تُو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے تُو روٹی اور پانی کا موتاج نہیں ہے تو اللہ فرمائیں گے میرے فلا بندے بھوکے تھے تُو نے دیکھا کہ وہ بھوکے ہیں مگر تُو نے ان کا پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کی میرے فلا بندے پیاسے تھے تُجھے پتا تھا نے اس دن کو بھولا دیا تھا میرے بھائی یہ رمضان کی آخری گھڑیاں شروع ہو گئیں آدھا رمضان جب گزر گیا تو اس کا مطلب آخری حصہ شروع کچھ آخرت کی طرف ہمیں توجہ کر لینی شاہیے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ورنہ دیکھو بھائی یہ رمضان آیا اس طرح کے چند اور آ جائیں گے اس کے بعد ہماری زندگی ختم رمضان میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ توبہ کی توفیق جلدی دے دیتے ہیں تو بھائی نیت کرتے ہو نہیں کرتے میں بھی کرتا ہوں جو باتیں میں کر رہا ہوں مجھے خود بھی ضرورت ہے کہ اس پر اللہ مجھے عمل کی توفیق دے اور ایک بات جلدی سے کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے رمضان کا آخری عشرہ یہ اللہ تعالی نے ہم جیسے نالائقوں کے لئے خصوصی پیکج نکال ہے کہ اب بھی اگر پورے مہینے بیس دن تک تمہیں توفیق نہیں ہوئی تو یہ آخری عشرہ مسجد میں اعتقاف کر لو یہ اعتقاف کی عبادت پورے سال آتی ہے پھر ہے بھئی پورے سال دیکھا آپ نے کبھی اعتقاف میں ہے اس میں آپ پابندی سے اعتقاف فرمایا کرتے تھے تو بھائی ہمت کر کے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں جو اللہ سے ہمیں وحشت ہے نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ پلاوت میں دل لگتا ہے نہ نماز میں دل لگتا ہے نماز میں بھی پڑھتے بس خیال آتا ہے کہ کسی طرح بھاگیں تو دس دن اللہ کے در پہ آکے اگر بیٹھ جائیں گے میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ عبادت میں دل لگنے لگے گا اعتقاف بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے اور اعتقاف میں ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لیلت القدر نصیب ہو جاتی ہے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے بات اعتقاف میں لیلت القدر کسی نہ کسی درجہ میں نصیب ہو جاتی ہے اگر آپ لیلت القدر والی رات کو سوتے بھی رہ گئے اعتقاف میں تو ٹھیک ہے عبادت نماز کی عبادت تو نصیب نہیں ہوئی لیکن لیلت القدر میں تو ہی مسجدوں کو بھر دیں اعتقاف سے آباد کر دیں باقی سارے کاموں کو عید کے بعد کے لیے مؤخر کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن کا اعتقاف کیا اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ اور یہ عبادت بھی صرف عبادت کی جو بہت ساری اقسام ہے نا بہت تنوہ ہے ہر عبادت میں اپنا ایک لطف ہے اپنا ایک مزہ ہے جو مزہ روزے میں ہے وہ نماز میں ہے کیا اور جو نماز میں ہے وہ روزے میں نہیں جو حج میں ہے وہ زکاة میں نہیں تو قربانی کے جو مزہ ہے اسی طرح میرے بھائی اپنے بوری بستر کو لاکے اللہ کی خاطر مسجد میں ڈال دینا کہ اب نہیں جانا یہاں سے جب تک چاند نظر نہیں آتا یہ خود ایک بڑی زبردست قسم کی عبادت ہے کہ محبوب کے در پہ دیرے ڈال دینا اللہ کو یہ عمل بہت پسند پانچ ٹائم فرض نماز پڑھ دو اتقاف میں آکے سمجھ رہے بات یہ آخری درجہ بتا رہا رہا ہوں ایسا نو کہ نیت کریں بس یہی کریں گے آکے ایک آخری بتا رہا ہوں کہ اتنا تو ہو جائے گا فرض نماز پڑھو اور مسجد کی بے عدوی نہ کرو بے عدوی سے عامال اس سے بہتر ہے نہ بیٹھے آدمی سمجھ رہو اس سے بہتر ہے نہ بیٹھے مسجد اللہ کے گھر کی توہین آپ کو کسی نے دعوت پہ بلایا بڑے معزز مہمان آئے ہیں اس کے گھر میں آپ دعوت پہ نہ جائیں یہ اتنا پرا نہیں ہے لیکن جانے کے بعد اس کے گھر میں آپ نے جناب چیزیں اٹھا اٹھا کے در در پھیکنا شروع کر دی اور میزمان بھی حران ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ایسے عجیب طریقے سے آپ دنگا مستی شروع کر دی میزمان بھولے گا بھائی یہ سب لوگ آئے میں مہمان میری بھی بیزتی ہو پیچھے گھر کے بھی کام کاج ہوتے ہیں گھر میں دو بھائی ہیں تو ایک بیٹھ جائے دو تو ہوتے ابھی دو بچوں کا چل رہے نا ہمارے یہ فیلال ابھی ایک پتنی آئے نا جب تک دو کا چل رہے ایک کو گھر میں رکھیں ایک آج ہاں جب دو کا بھی سیٹ اپ ختم پھر مسئیبت ہو جائے تو اس سے وہ پھر بہتر ہے کہ ویسے ہی ختم کر دی جائے اس امت کو ویسے زندہ رہنے کا حق نہیں لیکن میری جہاں تک معلومات ابھی تک دو بچے ہی اچھے یہ سیٹ اپ اللہ میں بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ گئے تیرے گھر پہ پڑ گئے مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا بس فرض نماز پڑھوں گا سو سو تا رہوں گا سو دو سو دو شرارتیں نہ اتقاف میں بیٹھے تو فون آیا ان کا کہیں باہر سے پہلے یہ بہت پرانی بات پہ پیٹی سیل پہ فون آیا تو وہ اتقاف توڑ کے فون سننے نکل گئے اور طریقہ یہ اختیار کیا تاکہ اتقاف نہ ٹوٹے پورے موہ پہ چادر ڈال دی صحیح ہے نا پورا موہ چھپا دیا اور جو اس کی تو یہ ایسا نہیں ہوتا بعضوں میں دوسری اور حساب ہے وہ سمجھتے ہیں اتقاف میں کسی سے باتچیت کرنا منع ہے یہ بھی غلط ہے شریعت کی بات عدب تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے باتچیت کر سکتے ہیں اور ایک آخری بات پھر انشاءاللہ دو تین مسائل اتقاف کے میں دعا کے وقت بتاؤں گا آخری شخص کو جیسے ان آخری اتقاف میں بیٹھنا اس لیے مشکل ہے کہ ان دس دنوں میں اسے کوئی بہت ضروری کام ہے ایک دن کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے جیسے بعض طلبہ کی پرچے ہوتے ان کو پیپر دینے جانا ہے سمجھ رہے بعض کا اور کوئی کام ہے ایسا بہت ضروری تو اتقاف میں بیٹھنے سے پہلے اس وقت کو یا اس کام کو مستثنہ بھی کیا جا سکتا ہے دل میں نیت کرے کہ اللہ میں آخری اشرے کا اتقاف بیٹھتا ہوں لیکن فرار روزے کو میں پیپر دینے جاؤں گا یہ وقت اتقاف سے خارج ہے تو پھر وغیرہ کی تیاری مسجد میں بھی کی جا سکتی ہے ناجائز نہیں اس میں کوئی بیدی بھی نہیں ہے مسجد کی اگر آپ نے کوئی پڑھنا ہے تو اپنے بیٹھ جائیں ارام سے کتاب لیں شرارتیں نہ کریں مسجد میں شرارتوں سے ہم منع کرتے سمجھ رہے ہیں اور خواتین گھروں میں تقاف میں بیٹھ ہیں ان کو بھی ترغیب دیا کریں سارا سال عبادت نہیں کرتی کم سال میں آخر اشرا ہے ایک کمرہ جس میں نماز پڑھتی تھی اس میں بیٹھ جائیں جو بچوں والی خواتین ہوتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کی خدمت کرنی ہے تو بچوں بچوں انسان عبادت کر لے تو بہت اچھی بات ہے اور عبادت میں وہی تصور دماغ میں ہونا چاہیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بنانا کیونکہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ سارے مزے جو سموسے پکوڑوں کے ہمیشہ 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 ہمیشہ